اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست ماما شابان کیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ چکے ہیں میں آج آپ لوگوں کو حضرت عیوب علیہ السلام کے مزار پر لے کر چلتا ہوں آپ لوگوں کو اس کی زیارت کرواتا ہوں یہ سلالہ سے تقریباً 30 کلومیٹر اوپر پہاڑوں کی طرف پہاڑوں کے بالکل وسط میں ہے جو کہ یمن کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں راستے میں اور جو یہ ایریا ہے اس کا نام ہے غدو غدو کا یہ ایریا ہے اور اس کے آگے آتا ہے تیتم یہ پہلا سٹاپ ہے سلالہ کے بعد تو آئیے میں آپ کو دو بار مزار کی اندرونی سائیڈ لے کر چلتا ہوں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا محول ہے یہاں پہلے پہل زیادہ مطلب امارتن وغیرہ تھی لیکن آپ یہاں کی حکومت نے گرا دی ہے برحال وہ کچھ اور معاملہ ہے لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ ایک چڑیہ ملنی ہے اور جو نبی ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے میں بات کروں گا یہاں ایک پانی کا کونہ بھی ہے نیچے جسے شفا والا کونہ کہا جاتا ہے آپ کسی بھی بیماری میں مقتلع ہوں تو اس یقین کے ساتھ آئیے یہاں پہ نہ آئیے پانی بھیجئے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس کونے کے پیچھے کی کہانی بھی کچھ یوں ہے کہ جب آپ طویل بیماری میں مقتلع رہے تو اس کونے میں آپ نہائے تھے اور اس کے بعد آپ بھی شفاہیاب ہو گئے تھے اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شفاہ والا کونہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام امیعہ کی جماعت میں سے ایک نہایت عظیم ہستی ہیں اللہ تعالیٰ نے سبر کے معاملے میں خاص حضرت ایوب علیہ السلام کا دزدنا فرمایا ہے آپ بہت صادر تھے آپ کا جو اپنا وطن تھا وہی شام تھا اور یہ مشہور ہے ان کے بارے میں ہر شام کو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور دس مسکینوں کو کپڑے پیناتے تھے سیدنا ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے اور سخی بھی تھے شیطان نے جب یہ سب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب یہ جو طرف اندہ ایوب ہے اس کو آپ نے فرزند دیئے ہیں مال و دولت دی ہے اس لیے یہ آپ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے اس لیے یہ نیک صالح ہے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے سبر کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازمیش میں ڈالا آپ کی اولاد جو تھی وہ ایک کمرے کی چھت میں گرنے سے وہ ان سب کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آپ کے جو بھیڑ بکریاں معیشی تھے جو تقریباً تعداد میں کچھ چالیس ازاز تقریباً بتائے جاتے ہیں وہ سب مر گئے اور یہاں سے آپ کی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا سبر کا اور یہ جو جگہ ہے یہ یہاں پہ پاؤں ایک لگا ہوا آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ پاؤں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اور یہ اس وقت سے اس کو ایسے ایک سیمٹ سے تابوک بنا کے اس کو کور کیا گیا ہے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور یہ مزار ہے بہت سادہ سا مزار ہے یہ ایک نبی کا مزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چادر ہے باقی اندر تحریریں مگرہ ہیں تو جیسے ہی آپ کے پھر آپ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور کافی عصر تک اس بیماری میں مبتلا رہے اس کے بعد جو میں کونے کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں کونے پہ بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا نیسٹ ویڈیو میں وہ نیچے ہے یہاں سے وہاں پھر آپ گئے اور نہائے اور اس کے بعد آپ کوئی شفاہ ملی اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ اور بھی واقعات ہیں کسے ہیں کیونکہ میں انشاءاللہ اس کے لئے ایک لمبا پریڈ چاہیے لمبی ڈسکس چاہیے لمبی ویڈیو چاہیے میں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا پھر حال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شجرہ نصب ہے یہاں پہ جسمہ ہے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو یہ تین چارس نزیز کی شکل میں شجرہ نصب جو ہے تیوب الہستان کا وہ یہاں آپ کو ملے گا کیونکہ میں نے جو ان کے سبر کی بات کی تھی وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا اور اس میں وہ پھیلتا پھیلتا بہت بڑا زخم بن گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے تو یہ مطلب بہت لمبی ازمیش سے گزرے ہیں اور پھر اللہ پاک نے ان کو جس طرح دکھ دے کر ازمایا تھا پھر ویسے ہی دوبارہ نوازہ بھی ہے انشاءاللہ یہ کسی اور ویڈیو ریڈیو